السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلہ وسلم میرے پیارے آپ علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں محمد توصیف گھاٹ کوپر ممبئی جنہوں نے سوال یہ کہتا کہ حضرت اگر کوئی انسان ہم سے قرضہ لیتا ہے قرض ادھار لیتا ہے تو ہم جب قرض کسی کو ادھار دیتے ہیں تو اپنے پاس اس کی کچھ زمین وغیرہ جو ہے وہ سیکورٹی کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو کیا یا گھر وغیرہ جو ہے اس کا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا گہنے وغیرہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو کیا قرض دیتے وقت گہنے اپنے پاس رکھنا سیکورٹی کے طور پر یا کھیت رکھنا یا مکان رکھنا یہ جائز ہے کی نہیں ہے اور بہت سے جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو اس کا کھیت جو ہے وہ اپنے پاس گرمی رکھ لیتے ہیں اس خیت میں وہ لوگ فصل بھی گاتے ہیں اور فصل کٹتے بھی ہیں اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں تو کیا اگر کوئی گروی ہمارے پاس چیز رکھی ہوئی ہے تو اس چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کی نہیں ہم نے کسی کو کرزہ دیا ہے اور اس نے ہمارے پاس خیت گروی رکھی ہے تو کیا ہم خیت میں فصل اگا سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں یا نہیں اگر کسی نے مکان ہمارے پاس گروی رکھا ہے تو اس مکان کو ہم قرائے پر چڑھا کر کے اور اس کا کرایا ہم لے سکتے ہیں کی نہیں آج کی اس مسئلے میں اسی کی وضاحت کریں گے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں سب سے پہلی چیز کہ جب انسان کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ظاہر سے بات ہے ایک ڈیڑھ لاکھ روپیہ یا پچاس روپیہ جب انسان پچاس ہزار کسی کو قرضہ دے گا تو ظاہر سے بات ہے یوں ہی تو نہیں دے دے گا اس کو کچھ تو سیکورٹی کے دور پر کچھ تو رکھنا ہی پڑے گا تو گروی رکھنا جائز ہے درست ہے کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے جیسے ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں ایک لاکھ روپیہ یا پیڑھ لاکھ روپیہ تو ہم یوں ہی نہیں دے دیتے ہیں اب وہ لے کر کے چلا گیا تو پھر ہم کیا کریں گے تو اس کی سیکورٹی کے دور پر اس کی کوئی چیز جو ہے وہ ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اسی کو گروی کہتے ہیں اور یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے درست ہے کوئی حرج نہیں ہے ہاں دوسری وجہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے ایک لاکھ روپیہ یا ڈیڑھ لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ یا پچاس ہزار جتنا قرضہ دیا ہے اس قرضے کے بدلے میں اس نے ہمارے پاس مکان گروی رکھی ہے یا پھر کھیت گروی رکھی ہے تو پھر اگر مکان یا کھیت اس نے ہمارے پاس گروی رکھی ہے تو ہم کھیت اور مکان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں یعنی فصل اگر کھیت ہمارے پاس ہے تو ہم اس کھیت کو بوئے ہیں اور اس میں فصل کاٹیں یا مکان ہمارے پاس گروی رکھی ہے تو ہم مکان کو قرائے پر دے دے اور اس سے جو قرائے ملے وہ ہم لیتے رہے اور پھر جب وہ قرضہ دے اس کے بعد ہم اسے واپس کریں تو یہ چیز جائز نہیں ہے اگر ہمارے پاس کوئی گرمی کی چیز رکھی ہوئی ہے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اگر ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا تو سارا پیسہ جو ہے وہ سود کے اندر شمار کیا جائے گا ہمارے پاس کوئی چیز گرمی رکھی ہے گرمی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا یہ سارا پیسہ سود کے اندر شمار کیا جاتا ہے اور جو انسان سود کھاتا ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا گویا اس نے چھتیس مرتبہ اپنی زگی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو یہ سود کا حکم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیں ان جیسے سود کی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو سود سے دور رہنی کی توفیق عطا فرمائے سوچیں کتنا بڑا گناہ ایک لکمہ اگر کسی نے سود کا کھایا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا گویا چھتیس مرتبہ اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو تو ہمیں تمام مسلمانوں کو شاہیر کی سود جیسی بیماریوں سے دور رہیں اور سود سے دور رہیں تو اگر ہم کسی کو کرزہ دیتے ہیں تو کرزہ دے کر کے ہم کوئی چیز اس کی گرمی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن گرمی رکھی ہوئی چیز سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اگر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو سارا کا سارا جو ہے وہ سود کے اندر شمار کیا جائے گا ہم اس سے جو بھی کھائیں گے وہ ہمارے لئے سود ہوگا اور سود جو انسان کھاتا ہو اس کے بارے میں میں نے حضور کا فرمان بھی بتا دیا تمام مسلمانوں کو چاہیے کیسے دور رہیں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو سود سے دور رہنی کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ